السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بنا رہی ہوں میں لنچ ٹائم ہے ہمارا تو پیر کا اور آج لنچ میں مجھے بنانی ہے سبزی اور ساتھ روٹی سبزی کون سی بنا رہی ہوں سبزی بنا رہی ہوں جی میں لوکی لوکی جسے کہتے ہیں کچھ لوگ گیا گیا توری کہلیں جیسے پنجاب میں کہتے ہیں گیا تو ہم تو لوکی کہتے ہیں تو وہ میں بنا رہی ہوں آج بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں اور بہت مزے کی بنتی ہے میری ہزبن کو بہت پسند ہے سپیشلی تپیر کے ٹائم پہ ساتھ سیریٹ اور ساتھ رائتے کے تو میری بیٹی بھی رائتے کے ساتھ بہت شوق سے کھاتی ہے بس جی پیاس کو فرائے کر کے اس میں لیسن ادرا کا پیسٹ ڈال کے اور ساتھ میں نے ڈال دیئے ہیں ٹاماتر اور ٹاماتروں کے ساتھ میں نے چوب کی ہیں ہری مرچیں بس جی ان کو فرائے کر کے اچھے سے پھر میں ڈالوں گی ان کے اندر سپائسز سپائسز میں سارے وہی مسالے جو کہ ہم سب یوز کرتے ہیں اپنے ڈیلی کی روٹین میں ڈیلی کے کھانوں میں پساوہ دھنیا پاورڈر نمک لال مرچ نمک خلدی اور کالی مرچ کالی مرچ بھی میں لازمی ڈالتی ہوں اچھا ٹیسٹ آتا ہے بس جی سارے مسالے وغیرہ ڈال کے ان کو مکس کر کے اچھی طرح سے پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی اپنی سبزی اور بس سبزی ڈالنے کے بعد بس سبزی اپنے ہی پانی میں وہ خود سلو آنچ پہ بنتی رہے گی یہ دیکھیں یہ ہے ہماری سبزی لوکی گیا قدو بھی جسے کہتے ہیں نا گیا قدو یہ وہ لوکی بس ہی اب میں اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں اس کو رکھ دوں گی اور یہ پکتی رہ گی یقین کریں لائف اتنی بزی ہو گئی ہے یہاں پہ آنے کے بعد پاکستان سے جب سے امان آئی اتنی لائف بزی ہو گئی ہے کہ مجھے تقریباً یہاں آئے ہوئے ٹو منس ہوئے ہیں اور میں ابھی تک پالر بھی نہیں گئی ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کام 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 اور بس کام ہی کام حالانکہ کہنے کو تو ماشاءاللہ چھوٹی سی فیملی ہے اور آپ لوگ سوچتے ہوں گے اتنا بھی کیا کام ہوگا لیکن آپ یقین کریں کام ختم ہی نہیں ہوتا صبح اٹھ کے جو کام کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں کب رات ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا دیکھیں چلیں شکر الحمدللہ انسان بزی رہتا ہے اچھی بات ہے بزی رہنا چاہیے یہ دیکھیں جی سبزی کو میں نے ڈال دیا ہے اور اچھے سے میں نے یہ سبزی اس میں مکس کر لی ہے اب بس ہلکی آنچ پہ یہ خود بنتی رہے گی اور ریڈی ہو جائے گی اور بس اس کو اب میں رکھ دوں گی تو اس کے بعد جی اب میں تیاری کرتی ہوں آٹا گوننے کی میں آٹا بھی گون لیتی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی آٹا اچھا مجھے جتنا لگتا تھا آٹا گوننا روٹی بنانے سے جتنا میں بھاگتی تھی شادی سے پہلے بھی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میں کہتی تھی جو مرضی کام کروا لوں لیکن آٹا گوننا اور روٹی بنانے شروع سے بڑا مجھے ایک لگتا تھا کہ مشکل کام لگتا لیکن بھی شادی کے بعد تو ظاہر سے بات ہے پھر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے تو بس آٹا گون کے روٹی بنانے جتنا یہ فاسٹ اس میں لگ رہا ہے کاش ایسی فاسٹ فاسٹ ہر کام ہو جائے کرے جیسے یہ فاسٹ ابھی ہو رہا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے سلو سلو آپ لگے رہتے ہیں اور آپ نے ٹائم پہ کام کرنا ہی ہوتا ہے اب جی کاؤنٹر اپنا نیٹ کر کے تو یہ دیکھیں سبزی بھی میری تقریبا ہو چکی ہے تو میری عادت ہے میں ساتھ ساتھ صاف کر لیتا کیونکہ بعد میں بھی میں نہیں کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ تو امید ہے کہ اور تو کس نے کرنا نہیں جب خود نہیں کرنا ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ چلو ساتھ ساتھ کیوں نہ نیٹ کر لیا جائے تاکہ بات کے لیے تھوڑا کام کم ہو جائے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ ساتھ ستھرا نیٹ دل کو بھی تسلی ہوتی اور بعد میں جو آپ نے کرنا ہے اور بات کے لیے چھوڑتو تو پھر ایک عجیب سی سستی سی آ جاتی ہے کھانا ریڈی ہو جائے کھانا کھانے کے بعد تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ ہی سمیٹ لیتی ہوں تو بس جی یہ دیکھیں اب میرا تقریبا میرا یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہمیں روٹی بناوں گی کیونکہ ہزبنٹ کو بھوک لگی ہے اور کیونکہ ان کو اگر ٹائم پہ ان کو ہر چیز کھانا ناشتہ یہ چیزیں ان کو ٹائم پہ دینی پڑتی ہیں تو بس یہ تقریبا ہو گیا ہے دم پہ ہی ہے میری سبسی اور اب میں کرلوں گی آٹا روٹی بنا لوں گی کیونکہ سیلیڈ اور رائتہ میں بنا کے رکھ چکی ہوں تو اب جی فٹا فٹ ہم روٹی ڈال لیں گے یہ اللہ کا شکر ہے کہ روٹی میری گول بنے یا نہ بنے تو حضبن میرے کھا لیتے ہوں کچھ کہتے نہیں ہیں تو کوشش تو میری ہوتی ہے گول بنے صحیح بن جاتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ پرفیکٹ روٹی پتلی گول برابر تو آج تک مجھ سے اس طرح سے میں پرفیکٹ نہیں ہو پائے روٹی بنانے میں لیکن یہ کہ شکر الحمدللہ کے حضبن کھا لیتے ہیں کبھی انہوں نے یہ نقرا نہیں کیا کہ روٹی موٹی ہے یا چھوٹی ہے یا ایسی ہے یا ویسی ہے وہ معاشرہ سے کھا لیتے ہیں بیٹی بھی کھا لیتی ہے اور وہ بھی کھا لیتے ہیں بس جی روٹی فٹا فٹ سے روٹی بنا لیں ہم روٹی بنا کے پھر ہم کھائیں گے کھانا اور بیٹی میری سکول ہے اچھا میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیٹی کے سکول کا سیکنڈ ٹائم ہے اس کا سیکنڈ ٹائم سکول ہے تو اس کا سکول لگتا ہے تقریباً سوہ ایک بجے لگتا ہے تو وہ تقریباً ایک بجے ایک پانچ پہ آئی تھی یہ والا ہارٹ پورٹ ویڈیو ریکارڈ کرنا جب میں لائی تھی بھول گئی تھی تو بہت اچھا ہارٹ پورٹ ہے ابھی میں آگے چل کے آپ کو یہ دکھاتی ہوں ہارٹ پورٹ بھی پہلے ہم کھانا کھا لیں تو یہ کھانا میں نے لگا لیا ہے اب جی ہزبینٹ آئیں اور کھانا ہم فٹا فٹ سے کھائیں یہ میری سبزی رائتہ اور یہ سیلیڈ اور یہ پیاز اور کھیرے اور یہ تیار ہو چکا ہے جی ہزبینٹ صاحب آ چکے ہیں اب دیکھیں ان کو سبزی کیسی کیونکہ ان کو یہ سبزی بہت پسند ہے اب کیسی لگتی ہے وہ کھا کے بتائیں گے کہ ان کا کیا ریاکشن آتا ہے لیکن ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھی بنی کیونکہ ان کو بہت پسند ہے یہ لوکی کی سبزی وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں بیٹی کو اتنی نہیں پسند لیکن وہ بھی رائتے کے ساتھ لے لیتی ہے اور لیکن ہزبینٹ کو اور مجھے بہت پسند ہے میں بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں تو چلے جی ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کو ہم انجوائے کریں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں ابھی جی یہ دیکھیں یہ ہارٹ پورٹ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں دکھاتی ہوں یہ سائز میں نے لیا اس کا اور یہ بہت بہت اچھا ہے اور ویٹ بھی اس کا لائٹ ویٹ ہے بہت ہیوی نہیں ہے یہ دیکھیں اندر سے یہ اس کی سپیس ہے کیونکہ مجھے اتنا ہی چاہیے تھا تو اسی سائز کا مجھے چاہیے تھا اور بہت بہت اچھا ہے اور ایزی لی یہ لوک ہو جاتا ہے اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور خوبصورت دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور اس میں روٹی گرم بھی رہتی ہے تقریباً تین چار دن ہو گئے میں یوز کر رہی ہوں اور روٹی گرم رہتی ہے اس میں اور اگر رات میں بھی آپ رکھیں اور صبح دیکھیں تو بلکل سوفٹ رہتی ہے روٹی اکڑتی نہیں ہے ایک ہوتا ہے اس میں اکڑ جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے کتنا خوبصورت ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت بہت ہی اچھا ہے میری طرف سے تو اس کو ہنڈر میں سے ہنڈر ماکس میں دوں گی اور سٹیل بھی بہت اچھے والا ہے بہت مضبوط ہے یہ نہیں کہ بہت ہلکا ہے نہیں بہت ہی اچھا ہے یہ میں نے لیا ہے تین ریال سمتنگ کا تقریباً اگر میں کہوں تو پاکستانی یہ بن جاتے ہیں تین ہزار تری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر سمتنگ اسلام علیکم جی ہماری لادو رانی بیٹی آ گئی ہے اب وہی اس کا کام ممہ ایسے نہ کیا کریں کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے تو چلے اس کی ویڈیو بناتی ہوں میں تو جیسے ہی انٹر ہوئی تو وہی کہ پتہ تو لگ گیا کہ ممہ ویڈیو بنا رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کا شرمانہ اور جی یہ وہ کہتی ہے کہ ممہ مجھے مت لے کے آیا کریں فیس چیک کریں ذرا آپ اس کا دیکھیں تو صحیح ذرا کس طرح سے فیس بنا رہی ہے اپنا تو جی ایمان اسکول سے آ چکی ہے چلیں جی بیٹا جی اب یونی فارم چینج کریں اب ایمان یونی فارم چینج کریں گی اور پھر کھائیں گی ایمان کھانا تو یہ اسکول سے آ چکی ہے اب میں ایمان کی روٹی بنا لی ہے اب جی یونی فارم چینج کرنے کے بعد ایمان اپنا کھانا کھا رہی ہے اوکے جی آج میں نے آپ کے ساتھ اپنا دوپیر کا پورا ٹائم سپینڈ کیا کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو ضرور بتائیے گا پلیز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی